اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بہنوں میں نے کل رات کی جو لائیو ہائٹ کی ہوں اس کے لئے بہت سارے کمنٹ آ رہے ہیں اور انسٹا پہ بھی میسج آ رہے ہیں کہ وہ لائیو انہائٹ کرو تو انشاءاللہ کر دوں گی شام تلک کے یا تو کل کروں گی شاید تو پلیس تھوڑا سی یہ کرو پیشنس رکھو صبر رکھو میں کر دوں گی وہ اس کو مجھے ٹریم کرنا اس کے لئے میں نے ہائٹ کی ہوں تو اس کے لئے میں نے نا کسی کو بھی ریپلائی نہیں دی تو میں نے سوچی کہ چلو میں ویڈیو میں ہی بول دیتی ہوں تو جی سلمہ نے ایک کمیونٹی ڈالی ہے جس کے اندر اس نے لکھی ہے سلام کیسے ہے آپ سب ایک دو دینے تک بلاغ اپلوڈ نہیں کر سکوں گی میری ملاک کی طبیعت صحیح نہیں ہے آپ سب دعا کیجئے گا تو اس کے اوپر لوگوں نے جا کے کمینٹ کیے ہے اس کمینٹ کے پر بات کرے تو کوئی نے اس طرح سے بولا ہے یہ کمینٹ آپ لوگ پڑھ لے ملاک نے جو اتنی زیادہ کریم کھا لی اس دن اس وجہ سے طبیعت قراب ہوئی ہوگی گلتی آپ کی ہے اس میں بلاغ بنا رہی تھی بچی سے لے نہیں رہی تھی اس کی ایج نہیں ہے ابھی اتنی یہ چیز تو کوئی بڑا بھی کھائے تو بیمار ہو جائے بلاغ کے چکر میں بچی بیمار کر دی اس طرح سے ان کا ایک کمینٹ آیا ہوا ہے اور اس کے اندر پر لوگوں نے ان کو ریپلائے بھی کیا ہے کسی نے بولا کہ فیس کریم کھائی ہے مطلب کہ جو فیس پہ لگاتے ہیں وہ علی کریم کھائی ہے تو کسی نے بولا کہ ڈیزرٹ میں یوز ہونے والی کریم کھائی ہے ملاک نے تو مجھے نہیں پتا کہ کریم کونسی کھائی ہے باقی ہاں پھر میں نے جا کے وہ ویڈیو تھوڑا سی دیکھی جس کے اندر وہ کریم کھا رہی تھی تو وہاں پہ سلمہ ویڈیو بنا رہی تھی اور کریم پہلے ہی وہ کھا چکی تھی ویڈیو کے اندر وہ کریم نہیں کھاتے بیٹھی تھی کریم تو وہ پہلے ہی کھا چکی تھی اب مجھے نہیں پتا وہ کریم کس چیز کی تھی لیکن آپ لوگ خود سوچو یار کیا وہ جان بوچ کے بچی کو ایسے کریم کھلائیں گی ہاں دیکھتے ساتھ میں چھین لینا چھی یہ تھا ویڈیو بناتے سلمہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی لیکن ہو سکتا ہے کہ کریم نقصائن دائک نہیں تھی تب ہی تو وہ ویڈیو بناتے بیٹھی تھی اور اگر آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھو گے سلمہ کا تو اس کے اندر اس نے بولی ہے کہ ملاک کی طبیعت دو دن سے ٹھیک نہیں ہے پہلے سے ہی اس کی طبیعت خراب ہے اس نے پہلے ہی بتائی تھی یہ کریم کھانے سے پہلے کی بات ہے کہ ملاک کی طبیعت پہلے سے ہی ٹھیک نہیں ہے تو اس نے وہ ویڈیو میں وہ بھی بتائی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کریم کے وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے باقی ہاں لوگ کمنٹ کر کے بہت زیادہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ کریم کے وجہ سے طبیعت خراب ہوئی ہے تو کریم کس چیز کی تھی مجھے لیپلی نہیں پتا ہے تو آپ لوگ مجھے جرور کمنٹ میں بتانا کہ کس چیز کی کریم تھی وہ باقی اس کے اندر وہی مطلب یہ جو کمنٹی لگی ہوئی ہے اس کے اندر ایک اور کمنٹ آیا ہے جو کہ اس طرح کا ہے یہ دیکھ یہ میڈم یہ میڈم بول رہی ہے بغیرت جرہ ماں ماں جی کو ڈاکٹر کے پاس لے جا اتنے دنوں سے اس کی طبیعت خراب ہے مطلب کہ مجھے سمجھیں نہیں آتا ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں اور کیوں یہ سارا کچھ کرتے ہیں ماں جی کو ڈاکٹر کے پاس لے جا اب جا کے ان لوگوں کو یاد آیا ہے جبکہ ابھی وہ اپنے ہزبینڈ کے پاس ہے اور ہزبینڈ جو ہے نا ماں جی کا وہ ہے نا خود سے زیادہ ماں جی کا خیال رکھتا ہے اس کے آگے پیچھے رہتا ہے جو بلتی ہے وہ کرتا ہے اور اس کی دوائیاں پہلے سے چالوں مجھے یہ نہیں سمجھ آیا کہ یہ لوگ وہ ٹائم پہ کہاں تھے جب ماں جی پٹارہ کے پاس میں تھی اور اس کے ہاتھ پیر میں فنگس لگی ہوئی تھی پھر بھی وہ دن رات گھر کا کام کرتی رہتی تھی اور ایک کرسی کے لیے وہ بول بول کے تھک گئی لیکن یہ اس کی ماں آخر کار چلی گئی سعودی کرسی نہیں آئی کرسی کب آئی جب گونچو کو خود کے لیے جرورت پڑی تو اس نے دو کرسی ایکشٹرہ لے کر آیا وہ بھی جب ماں جی کے سعودی جانے کا ٹائم موانت تب کرسی آئی ٹھیک ہے جب ماں جی کراچی آئی تھی تب پٹارہ نے ہسپٹل لے کے گئی تھی پھر بول رہی تھی ہم نے ایکسرے نکالے اب ہم کیا گھومنے کے لیے جائیں گے کشمیر وہاں سے آئیں گے پھر امی کیا آپریشن ہوگا امی کی ہڈی تاڑے 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 کر رہی ہے آگے پیچھے ہو گئی ہے اوپر نیچے ہو گئی ہے پتہ نہیں اس نے کیا کیا کہانیاں بتائی تھی کہ ایکسرے ہوگا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا پھر اوپریشن ہوگا تو وہاں پہ بھی آپ لوگوں کو جا کے ایسے کمنٹ جرور کرنا چیئے تھا کہ اپنی ماں کا خیال رکھو اپنی ماں کا اوپریشن کروا دو اب دیکھو یہ ساری چیزیں تو پاکستان میں ہی سستی ہوتی ہے سعودی کے جیسے شہر میں یہ ساری چیزیں کروانا بھی تو کتنا کوسلی پڑتا ہوگا تو پٹارا کو یاد نہیں آیا کہ میں میری ماں کا علاج کر کے بھیجوں اتنا گھر کا کام کرائی سارا کچھ کرائی اور علاج کچھ بھی نہیں کر کے بھیجی تو یہاں پہ جا کے گالی دے کے بے گھہ رہا تو پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہو تو پٹارا کو بھی بولنا بنتا ہے یہاں پہ گلتی صرف ایک کی نہیں ہے گلتی دونوں کی یہاں پہ ہے پہلی بات تو مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ اس کی گلتی کیا ہے اس نے تو دیکھے تھے آپ لوگوں نے کہ وہ تو خود ہی آئی تھی یہاں پہ پاکستان آئی تھی تو یہاں پہ کیوں نہیں علاج ہوا اب سعودی میں تو کوئی علاج ہوتا نہیں ہے جو ان کو شگر کی بیماری ہے جو پیروں میں درد ہے اس کی دوا تو چلتے ہی رہتی ہے میسہ ہی چلتے رہتی ہے جو وہ پاکستان میں تھی تبھی بھی سعودی سے ہی دوا آ رہی تھی تو یہ امہ نے کی کیا ہے جو چھوٹی بیٹی اس نے کیا کیے امہ کے لیے تو پھر جتو چھوٹی بیٹی کا بنتا تھا نا کہ پاکستان آئی ہوئی ہے تو میں پورا علاج کروا کے بیجوں باقی ان کے دماغوں کو پتہ نہیں کون سے کیڑے کھا گئے جو اس طرح کی باتیں کرتے اور اس طرح کی کمنڈ کرتے ادھر تھی بولتی تو یہ چگلی کرتی ہے یہ یہ کرتی وہ کرتی اس کو نکالو اس کو بھگاؤ اب دیکھو امہ اچھی ہو گئی ہے امہ کا خیال رکھنے کا بھی ان کے دلوں میں دماغوں میں آگئے ہے کہ امہ کا علاج کروا بے شرم پتہ نہیں کیا کیا تو بھئی فکر اگر اتنی تھی نا تو پٹارا کے ادھر تھی تب بھی کرنا چیئے تا فلحال میں تو وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ ہے اور اس کا ہزبینڈ میں ان ساتھ میں تو اس کا ہزبینڈ تو اس کا علاج کریں گا وہ کچھ نہیں ہونے دیں گا تو فکر میں تم لوگ اوپر نہیں چلے جانا ٹپاک نہیں جانا دوسری بات کہ یہ اگر کریم یہ تھی نقصان دے تھی تو بلکل سلمہ کو دھیان رکھنا چیئے تھا بچوں کی پونس سے دور رکھنا چیئے تھا اور اگر نقصان دے نہیں تھی تو پھر کوئی حرد یہ نہیں تھا پتہ نہیں یہ مجھے کہ نقصان دے کریم تھی کہ نہیں تھی لیکن ان سب چیزوں سے بچوں کی پہنچ سے یہ سب چیزیں دور رکھو اور جو ملاکو ہے اس کو تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کو سب جنہیں پسند کرتے پیار کرتے تو ہو سکتا ہے کہ گصہ بھی لوگوں کا تھوڑا بہت نکل جائے لیکن ماں سے زیادہ کوئی بچوں کو نہ پیار کرتا ہے اور نہ خیال رکھ سکتا ہے وہ پٹارہ تو ہے نہیں کہ پٹارہ بے دھنگی اپنے میں ہی رہتی ہے کیا بولتے ہیں مشروف رہتی ہے اپنی عیاشیوں میں ہی پوری سوری رہتی ہے اس کو تو ہو سی نہیں رہتا ہے کہ بچے کب اٹھے کب سو کب کھائے نہ آئے نہیں کہاں گئے کہاں نہیں گئے اور میری طرف سے بہت ساری دعا ہے ملاکوں کے لئے کہ اللہ اس کو صحت والی لمبی جندگی دے اور جو بھی چیچ کے وجہ سے طبیعت خراب ہوئی ہے تو اس کو آرام ہو جائیں باقی ویڈیو نہیں ڈالنے کا ریزن نہیں سمجھ میں آیا کیونکہ اکیلی تو نہیں ہے ماشاءاللہ تین تین چار چار جوان جوان بچے نہیں ڈالوں گی اس کے پیچھے کیا ریزن ہے طبیعت تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ریزن ہو سکتی ہے کیونکہ اتنے جنے بچے کو سمالنے والے بھی ویڈیو بنانے والے بھی کیونکہ ایک دن پہلے ہی ویڈیو میں ماشاءاللہ اچھی خاصی نظر آرہی تھی دوسرے دن ایسے بول دینا کہ طبیعت خراب ہے اس کے لئے ویڈیو نہیں ڈالی تو سب کے دماغ میں ایسا آجاتا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا بہت زیادہ طبیعت خراب ہے یا کیا ایسا ہو گیا کہ ویڈیو ہی نہیں ڈالی جائیں گی لوگوں کے دماغ میں مات پتہ باتیں آتی تو بس وہی تھا اللہ خیر کرے بہت ساری دعائیں کرنا آپ لوگ بچی کے لئے اور میں ان کو بھی بولنا چاہوں گی تھوڑا سی بچی کے اوپر ہے نا یہ کیا کرو توجہ دیا کرو ایسے تو بہت دیتی مجھے پسا ہے لیکن اس طرح سے چل بولی تھوڑا مستی کھوڑ بھی ہے نا تو جس طرح سے بتا رہی تھی سلمہ کہ اس نے فریج میں سے کریم کا ڈببہ نکال کے اور پھر وہ سارا فیلا دی اور پھر کھائی بھی اور آپ لوگ خود سوچو اگر فیس کریم رہتی تو یہ بتاتی کہ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ فیس کریم تھی کون سی کریم تھی جو خود ہی بتا رہی ہے تو اگر ایسی کوئی چیز ہے تو بچوں سے اگر دور رکھو اور وہ تو بہت جیدہ چل بولی ہے مجھے لگتا ہے سب بچوں میں سب سے جیدہ چل بولی ملاک تو اس کے اوپر خاص یہ ہے ریکوائس ہی بول تو تھوڑا سی اتھیان دینا چاہیے باقی آپ لوگوں کو کیا لگا آپ لوگ مجھے کمنٹ میں جرور بتانا اور ویڈیو کیسی لگی یہ بھی کمنٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافی